سنڈے سٹوری دوسری پال گریڈی چھار کھنڈ سے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکنے ہیں بانی کا بہاو کتنا دیز ہے یہ چھار کھنڈ میں دوسری پال انتالیس فٹ میچے بانی گر رہا ہے اور جب میں چھار کھنڈ میں آیا تو مجھے ایک کہانی یاد آئی جمشید پور ٹاٹا سٹیل کی روسی موتی جو ٹاٹا سٹیل کے چیئرمن تھے ایک بات جو میٹنگ کیا کرتے تھے تو فٹ پال گراؤنڈ میں سارے ورکر سے ملے اور ورکر میں سے ایک نے کمپلینٹ کری کہ ہماری جو فیکٹری ہے اس میں آفیسر کا جو ٹایلٹ ہے اور جو ورکرز کا ٹایلٹ ہے بہت زیادہ پرک ہے جو آفیسر کے ٹایلٹ میں سفائی رہتی ہے اور جو ورکرز کے ٹایلٹ ہیں وہ بہت ہی پوری دشاہ میں ہیں تو روسی موتی انہوں نے اپنے ایکزیکوٹی بھو گلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ کمپلینٹ ٹھیک کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا سر میں دیکھ کے بتاتا ہو اور اسی ایکزیکوٹی سے پوچھا کہ یہ ان کا ٹایلٹ ان کا شوچالے کب تک ٹھیک ہو جائے گا تو ایکزیکوٹی بھولے مجھے سر ایک مہینے کا سمیں دیں فلکل میں ٹھیک کر رہا تو روسی موتی حران ہو گئے اور انہوں نے اسی سمیں ایک کارپینٹر کو بھلایا اور کارپینٹر کو اسٹرکشن دی کہ جو ٹایلٹ ہے ورکرز کا اس کے اوپر جو بورڈ لگا ہے اس پہ آفیسرز والا بورڈ لگا دیں اور جو آفیسرز والا ٹایلٹ ہے اس پہ ورکرز والا بورڈ لگا دیں اور دین دن کے اندر وہ سارا ٹایلٹ بلپٹ نیک ہو گیا اور کارپینٹر کو انہوں نے کلیر کٹ انسٹرکشن دی کہ ہر پندرہ دن کے بعد تم یہ بورڈ چینج کر دینا آفیسرز والا جو ٹایلٹ ہے اور جو ورکرز والا ٹایلٹ ہے ہر پندرہ دن کے بعد صرف بورڈ جینج نہ دینا اور اسی سے سمادھان ہو گیا اور دونوں کے دونوں ٹایلٹ بہت اچھے ہو گئے what is the moral of the story moral of the story is جو اچھا لیڈر ہوگا وہ ہمیشہ اپنی ورکرز کی سنے گا اور ایک اچھا اور جلدی solution بھی دے گا ایک executive جس نے بولا ایک مہینہ لگے گا ٹایلٹ پٹھیں کرنے میں وہ آنثر نہیں تھا ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے سننا جروری ہے اور action جلدی لینا بھی جروری ہے اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں problem solving is an attitude کوئی بھی problem ہو لائف کے اندر اگر ہمارا attitude positive ہے اگر fast learners ہے تو definitely ہر problem ہر challenge کا ایک solution ہے اور وہ solution بہت جلدی نکالا جا سکتا ہے thank you very much god bless you پسری فال کا آج میں پورا مدہ لیتے ہوئے thank you موسیقی موسیقی موسیقی